السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد کریم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل برڈز پلانٹ کچھ آمدید آج کی ویڈیو میں لاہور میں مسلسل تیسرا دن ہے بارشوں کا بارش جونسی ہے وہ زور و شور سے ہو رہی ہے یہ دیکھیں نیچے پانی کھڑا ہوا ہے روڈز کے اوپر اور برا حال ہے بہت جونسا نا تین دن ہو گئے ہیں سورج نہیں نکلا اور برڈز کی جونسی اپ ڈیٹ دیں آپ کو یہ دیکھیں جی باہر جو کلونی لگائی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے without any bulb وغیرہ ہیٹر وغیرہ یہ دیکھیں سایڈ سے بلکہ کپڑا بھی اس کا جونسا گیل ہے صرف یہ تین دن سے جی پنجرہ پیک ہے ٹھیک ہے تین دن سے پنجرہ پیک ہے اندر یہ آپ کو یہ شیڈو جونسے ہیں یہ فنچز کے نظر آرہے ہوں گے ابھی اس کو پردہ اٹھاتے ہیں اس کا یہ سامنے سے پلاسٹک اور آپ کو جونسا آپ اپ ڈیٹ بھی کرتے ہیں ساتھ میں برڈز بھی دکھاتے ہیں آپ کو پانی پانی ہوا گا ہر سائٹ پہ پانی پانی ہے یہ دیکھیں پلانٹس وغیرہ کتنے ماشاءاللہ سے ان کو ضرورت بھی تھی ویسے بھی موسم جونسا وہ لاہور میں بہت زیادہ وہ سموک کی وجہ سے مسئلہ ہو رہا تھا سوٹ فوڈ جونسا جی فنچز کا یہ ریڈی ہے اور تین دن سے یہ ان کو پیک ہیا ہوگا ہے ابھی اندر کی صورتیں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے برڈ تو ہیلتی اور ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سے اللہ پاک کا کرم ہے برڈ بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور بچے بھی نکلے ہوئے تھے بچے جو ان سے ہیں میرے خیال سے وہ کجوں کے اندر ہیں یہ دیکھیں یہ بچہ ہے ٹھیک ہے جی ایک اور بچہ تھا چھوٹا ان کو ڈالتے ہیں فٹا فٹی ہے سوٹ فوڈ اور ان کا پنجرہ دوبارہ جونسا پیک کرنا ہے یہ جی کل ڈالا تھا سوٹ فوڈ بس سوٹ فوڈ ڈیلی بیسیس پہ میں ڈال رہا ہوں اور دھوپ نہیں نکل رہی بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے پنجرہ ان کا سٹیل جونسا پیک بلکہ پانی اسٹم نگال دیتے ہیں پانی کافی بہت زیادہ چھنڈا ہو چکا ہوگا پانی ویسٹ کر دیتے ہیں ان کا پینجرہ ان کا پیک کر دیتے ہیں ویسے بھی اثیر ہو گئی ہے یہ جی پینجرہ واپس پیک کر دیا ہے اور تین دن سے پینجرہ پیک ہے ابھی بھی دو دن تقریباً بارش کی جونسی پیشن کو یہ چلتے ہیں اوپر دوسرے سیٹ اپ پہ اور پھر مرگیوں کی صورت حال دیکھتے ہیں کیا سین ہے یہ جی دوسرے سیٹ اپ پہ آگئے ہیں اپنے اوپر والے پہ الحمدللہ جی سب برڈز ہو کے الحمدللہ اور یہ جی مرگیوں کا کھانا تیار گیا اس کے اندر کورتم ہلسی اور اجوائن سونک اس طرح کی چیزیں اس میں ڈالی ہیں اب موسم کے لحاظ سے اور پالک میتھی بغیرہ جونسی ہے وہ کو کار دیا ہے یہ صحیح چیز کا صورت حال کیا ہوگا ہے اور یہ نیچے ڈسپلی لگایا ہوگا ہے ان کو سرونگ کرنے کے لیے پہلے چلتے ہیں باہر ہم باہر کی صورتحال دیکھیں یہ جی باہر کی صورتحال ہے اس پینجلے میں پہلے مرگیاں رکھی ہوئی تھی لیکن اس کا جونسہ نا وہ نظام ٹھیک نہیں ہے کیج کا چھت ذرا صحیح نہیں تھی مرگیاں جو ان سے ان سے ادھر شفٹ کر دیں لیکن پہلے دن مرگیاں بہت برا حال ہوا اور مرگیاں جو ان سے ان سے بھیگیں بھارش میں بھارش کے پانے میں یہ کیج اچھا ہے ہر ایک کور اچھے دریقے سے کیا ہوا تو یہاں پر مرگیاں رکھتا ہوا ہے نیچے سے پانی جاتا ہے کیج سے لیکن نیچے سے بھی اتنا عیشو نہیں ہو وہ دیکھتے گی ماشا اللہ سے اتنی سرطی میں بھارش میں بھی مرگیاں جن سے ان سے انڈے دے رہی ہیں ابھی میں نے تین انڈے صوبہ اٹھائے ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ وہ دیکھتے ہیں انڈا پڑھا گا انڈا بھی ٹھاتے ہیں ان کو یہ دیکھتے ہیں ان کو کشتے ڈال دی ہیں اسی چیزیں کریں اور انڈا اٹھاتے ہیں اور چلتے ہیں کیونکہ بارش ہو رہی ہے ابھی بھی یہ دیکھیں پانی جونسا ان کا ویسٹ کر دیں صوبہ ان کو کاوا بنا کے دینا ہے بڑی لائچی بڑی لائچی بڑی لائچی سون فجوین اور دارچی نی کا یہاں بھی تھوڑی بچت ہو جاتی ہیں یہ کیجز میں یہ دیکھیں نا کیجز میں اوپر سٹکیاں لگی ہیں یہاں پہ مرگیاں اوپر چٹ کے گاڑے جاتی ہیں اور بلکل خوشکیاں مرگیاں اور ہمارا بلکل خوشکا ان کو پاہ کرتے ہیں اندل چلتے ہیں پینچز پر ڈالتے ہیں صوبہ فوڑ یہ تھوڑا سا کھلا ہوگا لیکن اس کی خیر ہے پانی پیج کے اوپر بھی کھڑا ہوگا لیکن یہ فلیکس کی وجہ سے بچت ہو جاتی ہے اندے کو میں دھولے تا ہوں پانی میں کیونکہ مرگا تو رکھا نہیں ہوا اور ہمیں صرف کھانے کے لیے چاہیے اندہ بچے بغیرہ تو نکلوانے نہیں ہیں دوستو بارش جو ان سے یہ مسلسل جاری ہے ابھی تک اور صوف پوڑ جو ان سے ہم نے دے دیا اپنے فنچز کو بچے بچے یہ بھی ڈالیں گے اور اندر کا ٹمپریچر بڑا بہترین مینٹین ہوا ہوگا تکریباً یہ دیکھیں ٹیس ڈگریس ٹین ٹمپریچر ہے یہاں کا اور برڈ جو ان سے وہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک تھا باہر بہت سردی ہے بہت سردی ہے بہت سردی ہے لیکن الحمدللہ بڑا اچھا روم تک جو جرمنٹین ہوا ہے اور یہ چھوٹے ہیں چھولے سے صرف اتنا سا یہ فلیم ہے اس کا اور یہ چھل رہا ہے ایٹ رکھنے کا پتھر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آکسیجن جونسی ختم نہیں ہوگی اس جگہ پہ ٹھیک ہے اور یہ پتھر جونسی بند ہونے کے باوجود بچولہ بند بھی ہو جائے گا تو یہ پتھر جونسی اگر مائش اور ہیٹ چھوڑتا رہتا ہے مسلسل ٹھیک ہے بچے جونسی ہیں وہ سوفپورڈ انجوائے کر رہے ہیں اور کچھ جونسی چھوٹے ہیں وہ اپنے ماں باپ سے دانا لے رہے ہیں تو الحمدللہ سب کچھ بہترین چل رہا ہے اللہ پاکت کرنا امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آکن کا بٹن کو پیس کریں اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں آپ کو ویڈیوز کیسی لگتی ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفرمیٹک ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ